موسیقی 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 آل انڈیا مسلم پرسنہ لاؤ بورڈ یعنی کی اے آئی ایم پی ایل بی نے تین طلاق پر مودی سرکار کے محصودے بل کو خارج کر دیا بورڈ نے بل کو شریعت کے خلاف بتاتے ہوئے سے مسلم مہلاؤں کے بھروڈ ہی اور ان کی آزادی میں دخل قرار دیا لکھنو میں ہوئے بورڈ کی آپاد بیٹھا کے بعد پترکاروں سے باتھیت میں مسلم نیتاؤں کی اور سے کہا گیا کہ بل کے ڈراف کو تیار کرتے سمیں کسی بھی پکش کی رائے نہیں لی گئے آپ کو بتا دیں کہ کینڈر سرکار اگلے سفتہ تین طلاق بل کو سنصد میں پیش کرنے والی مسلم مہلاؤں کو تین طلاق کی تباہی سے بچانے کے لیے کینڈر سرکار کی طرف سے لائے جا رہے بل کو آل انڈیا مسلم پرسنر لاؤ بورڈ نے خارج کر دیا ہے پیش کیے جانے سے پہلے لکھناؤں میں بلائی گئی بورڈ کی آپاد بیٹھک میں شامل بورڈ کے سدسیوں نے تین طلاق کو گلت تو بتایا لیکن تین طلاق کو اپراد بتانے والے پرستاویت کانون کو بھی انہوں نے نامنظور کر دیا مسلم پرسنر لاؤ بورڈ نے کہا کہ یہ بل شریعت نیموں کے خلاف ہے اور مسلم پریواروں کو برباد کر دے گا بورڈ نے اس بل کے پراؤدھانوں کو بدلنے کی مانگ کی ہے بورڈ کی بیٹھک میں مودی سرکار کی منشا پر سوال بھی کھڑے کیے گئے یہ کہا گیا کہ سنسد میں کانون لانے سے پہلے سمبندید دھرموں کے لوگوں سے رائے شماری تک کو ضروری نہیں سمجھا گیا مسلم پرسنر لاؤ بورڈ نے اس بل کو مسلموں کے خلاف ساجش بتایا ہے بورڈ کے سدس سے سرکار کے قانون کو نہ ماننے کے لیے یہ ترک دے رہے ہیں کہ اس کانون کے بعد سامانے طلاق اور ٹرپل طلاق کی عورتوں کے لیے الگ پراؤدھان ہوگا جو ساماجک دھاچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے ساتھ ہی اگر پتی کو ٹرپل طلاق کے بعد جیل میں ڈال دیا جائے گا تو وہ پتنی اور بچے کو گزارہ بھتہ کیسے دے گا اب اس میں یہ کاری کرتا ہے بردی ساں کی سزا اور فائم اس کے لیے دا پرسنر لاؤ بورڈ کا شروع ہے کہ اگر کوئی اس پر خانون بنے کہ اس میں طلاق شلعہ آروں کی مدد ہو جائے تو پہ جہاں فائم کی جگہ پر کس ہونا چاہیے کہ فائم جو حکومت کے لیے دیر جائے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے اولٹ بل کا سمرتن بھی تیز ہو گیا ہے ایک بار میں تین طلاق کو روکنے کے لیے سکتی کی مانگ کی جا رہی ہے اول انڈیا مسلم مہلا پرسنل لاؤ بورڈ نے بھی تین طلاق پر موڈی سرکار کے بل کا سواگت کیا ہے اول انڈیا مسلم مہلا پرسنل لاؤ بورڈ نے فون ووٹس اپ اور ووٹس اپ سے طلاق کو شریعت کے خلاف بتایا میں اس کو بارک بات دوں گی بھارت کے سبھی ان مہلاوں کو جو طلاق سے پیڑی تھی اور دعا کرتی تھی اللہ ہم کو انصاف دے یہ نانٹین سیونٹی ٹو میں جب بورڈ بنا تھا کاری طیب علی رحمت اللہ علیہ کا اور مجہد الاسلام قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت علانہ علیمی رحمت اللہ علیہ نے طلاق اور نکاح کی پریشانیاں بڑھتے ہوئے مسائل پر بنا تھا یہ بورڈ یہ بورڈ ان مسائل پر بننے کے بعد بھی اس پر کوئی سنجیدہ نہیں تھا انہیں مسلم محلاؤں سے کوئی لینا دینا ان کا نہیں ہے ان کا جتنا بھی شوشڑ ہو ٹپل طلاق کے نام پر میں نے کہا یہ بتا دیں کہ کیا نماز 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 کہنے پر نماز ہو جائے گی اگر نماز 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 کہنے پر نماز ہو جائے تو پھر طلاق 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 کہنے پر طلاق ہو جائے گی میں مانوں گا دیکھئے مسلم سماز کا جو اس میں اسٹیک ہولڈر ہے وہ محلائے ہیں وہ پرامرز کے دور میں سامل تھی وہ سواگت کر رہی ہیں جو سمازی پرتکریہ وادی تاکتے ہیں وہ کبھی اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتے ہیں وہ پرگتیسیل قدم کو پیچھے کھیچنے والے ہوتے ہیں اس لئے اول انڈیا مسلم پرسطہ لاؤ بورڈ کو میں اس پورے پرکریہ میں اسٹیک ہولڈر نہیں مانتا آپ کو بتاتے چلے کہ پورے دیش میں مسلم محلاؤ کے ادھکاروں کو لے کر چل رہی بحث کے بیچ کینر سرکار دیش میں مسلم محلاؤ ویواہ ادھکار سنرکشن ویدھے اکلا رہی ہے جسے تین طلاق بل بھی کہا جا رہا ہے اس بل کے تحت تین طلاق کو گیر زمانتی اپراد بنانے کا پراودھان ہے اور یہی وجہ ہے کہ بل میں پرشو پر ہو رہی سکتی کو آدھار بنا کر پرسنل لاؤ بورڈ اسے دہشت پیدا کرنے والا بل بتا رہا ہے انامی کا سنگھ کے ساتھ بیورو ریپورٹ اے پیر لکھنو اور بھی مسلم دھنگرو ساجد رشیدی نے تین طلاق پر لائے گئے قانون کو ہی آس سمیدانی قرار دیا آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ ساجد رشیدی نے اور کیا کچھ کہا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار جو بل لانے جا رہی ہے وہ سراسر شریعت کے خلاف ہیں کیونکہ جن بائیس ملکوں کا وہ حوالہ دیتے ہیں سرکار حوالہ دیتی ہے دوسرے لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ وہ بین ہے ہم بھی بین کرنے جا رہے ہیں تو کوٹ نے بین جو کیا ہے وہ تین طلاق بولنے کو بین کیا ہے تین طلاق کی لیگلیٹی کو بین نہیں کیا ہے اور جو بل لانے جا رہے ہیں یہ لوگ لیگلیٹی کے اوپر لانے جا رہے ہیں جو سراسر اسلام اور شریعت میں مداخلت ہے جس کو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا یا تو سروچ عدالت نے بھی ایک بار میں ٹرپل طلاق کو آج سمیدھانی قرار دیا اور یہ بھی مانا کہ پرتارنا کسی دھرم کا حصہ کے کیسے ہو سکتے پھر اس پر سوال کیوں اور سب سے اہم یہ ہے کہ دنیا کے قریب بیچ سے زیادہ دیشوں نے تین طلاق کے دن سے اپنے سماج کی محلاؤں کو آزادی دلانے کا کام کیا پھر اس کا بھارت میں بیروت کیوں آج اسی پر ہم چرچہ کریں گے سبھی خاص مہمان ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں سب سے پہلے اپنے درشوں کے ملاقات اپنے آج کے مہمانوں سے میرے ساتھ نویڈا سٹوڈیو سے مولانا عبدالنومانی ہیں آپ نیشنل جنرل سیکیٹری ہیں اے آئی یو ایم کے ساتھی ڈاکٹر سمینا بیگم ہیں آپ پیرتا ہیں ٹرپل طلاق کے لکھنو سے کچھ خاص مہمان ہیں ان سے بھی آپ کا تعرف کراتے ہیں شاہستہ امبر ہیں اے آئی ایم ڈبلو پی ایل بی کی ادھیاکش ہیں انیتا گروال بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ ہیں جو سرکار کا پکش رکھنے کے لئے ہمارا ساتھ موجود ہیں اومکار ناج سنگھ جی آپ پردیش مہا سچے پہ کانگریس پارٹی کے بطوع پروکتہ ہمارا ساتھ موجود ہیں ساتھی ریٹار جسٹس سی بی پانڈے صاحب ہمارا ساتھ ہیں اور کچھ ہی دیر بعد سلامی سکولر اجمل خان بھی ہمارا ساتھ جنیں گے بہت سواگت ہے آپ سبھی مہمانوں کا ہمارا ساتھ اس کارکر میں شامل ہونے کے لئے شروع شروعات میں مولانا عبدالنمانی آپ سے کرنا چاہوں گا تین طلاق بل پر تقرار کیوں دیکھئے اس میں کئی طرح کی کمیاں ہے اور میں نے جو ہے وہ بل کا مسعودہ جو پڑا ہے جو چرچاب ہو رہی تھی وہ اسی حساب سے جو ہے اسی کا نروب یہ مسعودہ ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پرحاشت جو ہے نئے تین طلاق کو جس کو طلاقیں بیدت کہتے ہیں اس کو عسین ویدھانک جو ہے وہ قرار دیا ہے تو جب عسین ویدھانک قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طلاق ہوئی نہیں ہے جب وہ ہوئی نہیں تو وہ اپراد بھی نہیں ہوا تو آپ جو ہے وہ صدا کی کس جو ہے اور دنڈ جو ہے کس آدھار پر دے رہے ہیں یہ جو ہے ایک بنیادی مددہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے معاملہ آتا ہے نیکہ طلاق کا وہ جو ہے سیویل ایکٹ کے تحت آتا ہے تو آپ سیویل ایکٹ کے تحت جو ہے چھے مہینہ سال بھر دو سال چار سال پانچ سال جو بھی صدا آپ دے سکتے ہیں اگر جو ہے کرمینل ایکٹ کے تحت دیں گے تو جب وہ آدمی تین سال کے بعد جو ہے جیل سے چھوٹ کے آئے گا تو اس کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا ہے سرکاری جو ہے سرویس نے جو ہے وہ مل سکتی ہے اور آن یہ سوویدائیب اس کو نہیں مل سکتے اگر جو ہے کرمینل ایکٹ کے تحت اگر وہ جیل جاتا ہے تو اسی لیے سیویل ایکٹ کے تحت یہ ہونا ضروری ہے تو یہ جو ہے کئی طرح کی جو ہے کمیاں ہے سزا بالکل ملنا چاہیے اس میں جو کوئی سندے نہیں لیکن تین طلاق کو آپ مان کے جو ہے وہ سزا دیجئے اگر آپ جو ہے تین طلاق مان کے سزا نہیں دیتے طلاق ہوئی نہیں تو آپ جو ہے سزا جو ہے وہ کس آدھار پہ دے مولانا صاحب آج آج کا گھٹنا کریں آپ کا بتاتا ہوں آج مراد آباد میں ایک ایسا کیس سامنے آیا جہاں پر دہیز نہ لانے کے چلتے ایک محلہ کو اس قدر پرطاریت کیا گیا ہے کہ بچوں کو گھر پہ رکھ لیا گیا اور محلہ کو گھر سے باہر نکال دیا گیا آروپ اس محلہ کی طرف سے کہ ایک بار میں تین طلاق کہ کے باہر نکال دیا تو یہی میں کہا رہا ہوں نے جو سپریم کوٹ نے جو ہے نرنے دے دیا یہ کانون تو اسی کے لیے ہے نا ہاں یہ جو جو آدمی جو ہے چونکہ تین طلاق آپ دے نہیں سکتے ہیں وہ جو ہے اس کو جو ہے نرست اور جو ہے تو سر یہ بین اسی لیے تو ہے مولانا صاحب یہ بین اسی مقصد کے ساتھ تو لائے جا رہا ہے کہ ایک بار میں جو لوگ بھی ٹرپل طلاق جس کو آپ لوگ طلاقے بیدد بھی کہتے ہیں کہ وہ غیر قانونی ہوگا اس کے لیے یہ قانون ہے تو پھر اس کا بیروت کیوں اس کے طلاق دینے ہوگا کیا جب جو ہے وہ طلاق ہوئی نہیں ہے اور وہ دوری ایکٹھ آپ کے یہاں بنا ہوا ہے جہد پرتانہ کا ایکٹھ بنا ہوا ہے اور ڈاکٹر سمینہ بیگم ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سمینہ بیگم آخر کیا وجہ ہے کہ اے آئی ایمٹی ایل بی کی آنکھوں میں چھوڑا ہے رپل طلاق کا یہ بل کیوں آنکھوں میں چھوڑا ہے آنگا دیکھیں جہاں تک مجھے لگا چکے ان کے دکانے ہو چکی ہیں بند حلالہ کی دکانے بند ہو چکی ہیں فتوہ کے ان کے ساتھ بیجنس چپٹ ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بیجنس دوبارہ سٹارٹ کیے جائیں اس لیے یہ لوگ پیش پس آ رہے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے شاہستان بجی میں آپ کے پاس آنگا جو بل محلاؤں کو پرتانہ سے بچانے کے لیے جو قانون محلاؤں کو پرتانہ سے بچانے کے مقصد سے لائے جا رہا ہے وہ سمدھان کے ورودی کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پر جو اس نکاح ایک ایگریمنٹ ہے شادی ایک ایگریمنٹ ہے کانٹریکٹ ہے اور کانٹریکٹ صرف عورت کے لیے ایک طرف سے نہیں ہے مرد کی طرف سے بھی ہے شہر اور بیوی دونوں کے لیے اپنی مرضی اور اپنی بینہ کسی دباؤ کے ہی نکاح کو مانا جاتا ہے اور اپنی اپنی شرطوں پہ یہ بات میں نائنٹی پرسن بتانا چاہوں گی کہ عورتیں اور شہر یعنی بیوی اور شہر یہ بات جانتے ہی نہیں کی نکاح کانٹریکٹ ہے اور جب معاہدہ ان کو معلومی نہیں بس وہ سمجھتے شادی ہو گئی ہے نہ ان کو ڈیوٹی معلوم ہے نہ ان کو رائٹس معلوم ہے کہ ہمارے کیا فرض ہیں کیا ہمارے کرتب ہیں کیا حق ہے وہ تو بس شادی سمجھتے ہیں کہ ہاں میں شادی میں نبھانا ہے چاہے جتنا ظلم ہو چاہے بیوی کی طرف سے چاہے شہر کی طرف سے اور اس کو کسی طرح سے نہیں پا ہوگا تو طلاق تیدے کے علاق کر دیں گے طلاق بہت مشکل ہے طلاق ایک رہت کا راستہ ہے لیکن کانسلنگ اور گواہوں کے اور صلاح پسند قاضی کے بعد ہو کے گزرتا ہے اور جو اس طلاق کے پاور کا غلط اس حوال اب تک کرتا آیا ہے اس کے علیے جب تک سزا کا ڈنڈا نہیں ہوگا جب تک سزا کا ڈر نہیں ہوگا جب تک ہماری مسجدوں میں ہمارے مسجدوں میں امام صاحب نمازیوں کو سمجھائیں گے نہیں کہ تو اپنی بیوی کو اپنی بہن کو اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو شادی اور ان کے گرستی کو کیسے بچایا جائے تب تک یہ کامیاب نہیں ہوگا اور میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ قانون سخت ہو جاگا تو لوگ ڈریں گے امکار ناسنگ جی آپ کی پارٹی کی پرتکریہ اس پر جاننا چاہوں گا اور ساتھی اے آئی ایم پی ایل بی کی طرف سے جو بھی کہا گیا کہ یہ بل سمیدان بیرو دی ہے یہ کریمینل ایکٹ ہے اس پر آپ کی رائے اور ساتھی ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اے آئی ایم پی ایل بی کو شہروں کی چندہ زیادہ ہے اپنے سمات کی محلاؤں کے پرتک کوئی گمبھیرتہ نہیں ہے اس سے تو یہی مانا جائے اچھے جی کانگریس کا سیدھا سیدھا ماننا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ٹیپل تلاج جو ہے عوائد ہے تو کانگریس اس کو عوائد بانتی ہے سرکار ودھیک لارہی ہے بل لارہی ہے بل جو لائے گی اس کا پرارک دکھا جائے گا سدن کے اندر اس کے حساب سے ہماری پارچے ری ایکٹ کرے گی ابھی جو بحث ہو رہی تھی جو میں آپ کے ہاں دیکھ رہا تھا جو عبدالعوان رومانی صاحب بول رہے تھے ابھی جو محلہ بول رہی تھی دونوں لوگوں نے اپنی اپنی بات کہی رومانی صاحب کی بات ایک بات سمجھ میں آتی ہے اور بہن کی بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہزبنج اور وائف کو اپنے ڈیوٹیز کو جانکاری نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کو رہنا ہے اور کیا کرنا ہے اور پوروز جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات نہیں مانے گی ہم طلاق ہے کہ اس کو ہچا دیں گے نومانی صاحب کا جو کہنا ہے کہ جب ٹپل طلاق کوئی کانونی ویدتہ نہیں ہے تو اس میں آپ سجا کس بات کی دے رہے ہیں ٹھیک بات ہے سجا کیوں دے رہے ہیں لیکن سجا اس پر مل سکتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی پتی کو گھر کی باہر نکال دیا تو پتی شکایت تو کری سکتی ہے پتی شکایت کرے گی کہ ہم کو گھر میں نہیں رہنے دے رہے ہیں تو پوریس کی جوٹی بندی کے ان کو اس گھر میں رکھوائیں اور وہ نہیں مانتے تو انجھلا کوئی ایکشن لے ایک ایسا کوئی نیم میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ بل میں آ رہا ہو کیونکہ بل کا پراروب ہمیں نہیں معلوم ہے تو اس لئے ہم اس کے بارے میں یادہ نہیں بتا سکتے ہیں نہیں تو جب بل کا پراروب آپ کہہ رہے ہیں مہنکانہ سنگی آپ نے بل کے پراروب کا ذکر کیا ابھی جب وہ پراروب سامنے نہیں ہے تو پھر کیوں اس بات کو لے کر ہائے توبہ مچائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے دھرم کے ساتھ کھلوال کیا جا رہا ہے یہ دھرم کا حصہ ہے کیا ہے اس کا کارل بتا رہا ہے آپ کو اگر مسلم وقف بورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بل پیش کرنے کے پہلے اس کی بھی رائے لے لی جائے اس کے بارے میں بھی جانکاری لے لی جائے تو جانکاری لینے میں کیا حرج ہے آپ مکمانو اس کو ان سے بات کر لو ان کی بات کو سمجھ لو ہو سکتا ہے کوئی ویلک پوائنچ ان کے پاس ہو آپ اس کو انٹیک کر لو سمجھتے ہو نہیں ہے بھکواس کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ دو اس کو لیکن بات تو سننی چاہیے سب کی جیسے آپ محلہ کی سننے ویسے پورشکی بھی سننو دونوں کی بات سننو اور ایک جو صحیح ججمنٹ ہے اس کو آپ لے کہ جاؤ سب لوگ اس کا سواگت کریں گے کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ محلہیں سرکھ چھت رہیں اور جہاں تک ان کی بات ہے ایک یا دو شادی تین شادی کی بات ہے اس پر بھی اگر کوئی کارون بنتا ہو تو اس کو بھی بنائیں اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن ایک دونوں پکچوں کو وہ بات چیت کر کے اور تب کوئی بھی لگر پراروپ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ فائدے مند ہوگا انیتا اگربال جی سیدھا آروپ یہی لگایا جا رہا ہے کہ کسی پرک سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی منمرضی کی جا رہے ہیں ہم تو اس کانون کو ماننے والے ہیں نہیں جو بھی کرنا اور کر لیجئے اس کو دھمکی کی طور پر دیکھ رہے ہیں دیکھتی اکشیدی یہ کوئی منمانی نہیں ہے یہ سپریم کورٹ دوارہ بھی اسے آسف دھانک بتایا گئے ہیں اور سب سے بڑی باتیں ہیں کہ اس میں میلائیں بڑی پرتیاریت ہوتی ہیں اور پروش لوگ جو ہے ہمارے عدکالوں کا حنن ہو رہا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جو میلاؤں پر ہے آپ کسی نے سوچا نہیں ہے اگر سوچا میلائیں بلکل ساتھ میں کھڑی ہیں اس میں کوئی میلہ یہ نہیں کہہ رہی کہ تین تلاب غلط ہے کہ پروش ہی کہہ رہے غلط ہے ہم تو ہی کہتے ہیں جو ان کے چار ببہاں والی بات ہے اس پہ بھی بیٹھ لگنا چاہیے وہ بھی غلط ہے ایک میلہ کے ہوتے میں دوسری شادی نہیں ہونی چاہیے وہ بھی غلط ہے اور یہ جو تین تلاب غلط ہے اس میں تو کئی میلہ ہیں ایسی ہیں جو ہماری نالیز میں بھی ہیں جن کو خالی کہہ دیا کہ تلا تلا وہ گھر میں بیٹھ گھر میں سے چھوڑ دیا نکال دیا بچوں سہی نکال دیا اور دوسری شادی کر کے بیٹھ گئے تو یہ اگر سوچا جا رہا ہے یہ مہلاوں کے لیے جو کہہ رہا تھا اس کے اور پروشوں کو دکت ہے مہلاوں کو نہیں مہلایں یہ سب خوش ہے یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے یہ کانون بن رہا ہے اس کانون کا سواغت کرنا چاہیے ان کو نہ کیا ہے میٹن کا کہنا یہ غلط ہے ٹھیک ہے انیتا اگلواجی میں آپ کے پاس آوں گا لیکن لیکن ایک کانونی پس نومانی صاحب نومانی صاحب میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں ابھی آپ نے کہا کہ ٹپل تلاک ہوتا ہی نہیں ہے نومانی صاحب میں آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں آپ نے کہا کہ ٹپل تلاک ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اس پر کانون لانے کی کیا ضرورت ہے تو جو یہ معاملے لگاتار ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں جب سے سروچہ دالی کی طرف سے آسمیدھانک قرار دیا گیا تقریباً ستر کے آس پاس آنکھلا پہنچ گیا ہے آج ایک تازہ معاملہ اداران دے رہا ہوں آپ اب بھی کریں کہ قانون کی ضرورت نہیں ہے سریعت کے ساتھ میں کہا رہا ہوں جب جو ہے ستر معاملے آ چکے ہیں سپریم کورٹ کا جو ہے نرنے بھی ہے تو یہ یہ جہاں پر بھی ہو رہا ہے آپ کیا جو ہے پرشاسن ہے سرکار ہے جس بندے نے اس کو جو ہے سپریم کورٹ کے سر کانون بنتا ہے تو آپ اتی کیوں کانون اگر اس پر بننا ہے تو دکت کی باقی ہے سر جب کانون ہوگا تپرابدان ہوگا نومانی صاحب نومانی صاحب نومانی صاحب ڈر کس باق کا ہے سماک کی مہلہ کو انصاف ملے گا اس لئے کانون کا بیروت یا شہروں کے عدیقار کھن جائیں گے اس بات کا ڈر ہے یا اپنی دکانے بند ہو جائے گی اس بات کا ڈر ہے یہ سب پروپگنڈا ہے سر جب بلکہ مسئلہ نومانی صاحب نومانی صاحب ابھی آپ نے کہا بلکہ مسئلہ ہمارے سامنے نہیں ہے نومانی صاحب میرا سوال نومانی صاحب سے نومانی صاحب جب کہا دیا جو ہے آسانوے دھانی کہے تین طلاق دینا تو جو آج میں طلاق دے رہا ہے اس کو اٹھا گیا آپ جیل میں کیوں نہیں ڈال رہے اگر کانون بنتا ہے تو دکت کیا ہے نومانی صاحب کانون تو جو ہے وہ کون نے فیصلہ کر دیا ہے نومانی صاحب سربوچہ ڈالہ کو کہا کس پر کانون لے کر آئے یہ پریشانی ہے آپ کو کیسے بتا آپ کے پاس مسعودہ آیا ہاں ہم نے پڑھ لیا ہے کسی کے پاس نومانی صاحب آپ بکا دیئے آپ بتا دیئے کیا اس مسعودے میں ہے جس پر اعتراض آپ کر رہے ہیں مسعودے کے بارے میں ذکر کرئے انکانہ سنگی کریں کہ اس طرح کا کوئی مسعودہ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے اس کے بعد ہم ریاک کریں گے آپ کہنے کی ہمارے پاس ہے تو بتائیے کیا ہے سارے سادسیوں کے پاس مسعودہ پہنچ چکا ہے میرے پاس بھی آ چکا ہے بتائیے اس میں کس بات کا ذکر ہے اس لیے یہ ہے تین سال کی جو سزا کا پرافدان ہے اس کو لے کر آپتی ہے وہ صحیح ہے تین سال کی سزا بلکل صحیح ہے آپ جائے سیویلیر کیوں دکھت دیجئے دکھت کہاں ہے یہ سمیدان بیروڈی کیسے تین طلاق کو تین مانیے نا آپ تین طلاق کو تین کیسے مان لیں تین طلاق ایک ہی مان لیں تین طلاق کو آپ اپراد مانیے پھر اس کو جہاں وہ جیل میں ڈالیا آپ قانون آ رہا ہے تو دکھت کیوں ہے وہ ہے اس کو تین طلاق کو تین نہیں مان رہا ہے سار اسی کو تو سمیدانی کرا دیا گیا ہے تین کو تو ختم کر دیا اگر ٹپل طلاق کی بات ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے قانون لائے جا رہا ہے پھر دکھت کیوں ہے نومانی صاحب ادھارن دے رہا ہوں مراد آباد کا آج گھٹنا کرمیں وہی ہے نا وہ جب تین طلاق ہوئی نا تو اس کو کروائی ہونی چاہیے نا کہ جب تین اگر کانون ہوتا ہے اگر ایک کانون ہوگا تو ایک در ہوگا سی بی پانڈے جی ہمارا ساتھ ہیں کانونی پہلو بھی ہم ان سے سمجھیں سی بی پانڈے جی اگر ایک کانون اسٹت میں آ جاتا ہے جو اس طرح کی پرتارنہ کے معاملوں کو حل کرنے میں سکشم ثابت ہوتا ہے تو اس پر اعتراض کتنا ٹھیک ہے ویرود ہونا چاہیے کیا یہ سمجھدان کے خلاف ہے کرمینل ایکٹ ہے نہیں اچھا جی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کانون آیا ہے وہ ہے کیا کانون یہ محلہ مسلم محلہ پروٹیکشن ایکٹ ہے مسلم محلہ پروٹیکشن اب رائٹ ایکٹ ہے مسلم محلہوں کے جو رائٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ کانون آ رہا ہے یہ ٹپل طلاق کا ہی ناتے اس میں ہو کیا رہا ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ستر ستر جگہ یہ تین طلاق کی کیسے سپریم کونٹ کی جیجمنٹ کے بعد آ گئے ہو کیا رہا ہے کہ ٹپل طلاق میں جو طریقہ اپنا کے انہوں نے طلاق دیا اور محلہوں کو ان کے گھر سے نکال دیتے ہیں بچوں کو بھگا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں محلہ جاؤ جیسے ہو تو اپنا رو جیسے ہم سے کوئی مطلب نہیں اب تمہاری بی بی نہیں رہ گئی اب یہ جب حالات پیدا ہوئے تو اب بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کونٹ نے عوید گھوشت کا دیا طلاق ہوا ہی نہیں اور یہ طلاق ہوا چاہے نہیں ہوا پتی نے تو طلاق مانا اور اس نے محلہ کو نکال دیا گھر سے بچوں کو گھر سے بہا نکال دیا اب یہ ستتی یہ بنتی ہے کہ وہ پھر محلہیں جائیں کہاں وہ سڑک پر آ گئی بچوں کو لے کے کہاں جائیں اب وہ پرشاشن کے پاس جاتی ہیں کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی قانون ہے نہیں کہ جیسے کہ میں ہاتھ شیف کرتا ہوں تو اس لئے ان محلہوں یہ تلاغ جو دیا وہ تلاغ نہیں مانا جائے محلہوں کو پتی کے گھر میں رکھا جائے پتی ان کو دیکھ بھال کرے ان کے بچوں کا اس لئے پولیس ہاتھ شیف کرے گی اور اس محلہ کو گھر میں پہنچائے گی بچوں کو ہاتھ شیف کرنے سے روگے گی اس لئے یہ قانون ان کے پرٹکشن کے لئے بنایا اب یہ کہنا کہ سمدھان نے میں کہہ دیا کہ سپریم کورٹ نے کی تلاغ نہیں ہے تو اس لئے آپ جو چاہے سو پرش کرے اور کسی کو کوئی ہاتھ شیف کہنی جوت نہیں ہے یہ اس میں اس لئے ان کو پرشانی ہو رہی ہے کہ اگر تپل تلاغ حملیت کر دیا اور پولیس ہمارے گھر آ گئی تو مجھے محلہ کو رکھنا پڑے گا بچوں کو پالا پوشہ کر دے گا پرشل بات اس قانون میں یہ بھی دوستہ دی گئی ہے ٹھیک ہے سر میں آپ کے پاس آوں گا ایک ریاکشن اس پر مولانا ساتھ دیکھئے آپ جو ہے بلکل قانون بنائے میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چینل سے سر ابھی تو آپ کہہ رہے کہ یہ سمدھان بھی رودھی ہے میں کہہ رہا ہوں جب وہ تین طلاق دے رہا ہے تو اس کو آپ رات مانتے ہوئے جو ہے آپ جو ہے سیویل ایکٹ کے تحت تین سال چار سال جو بھی آپ کانون آ جاتا ہے تو سیویل ایکٹی کیا ضرورت ہے اگر قانون اس پر ایک بن رہا ہے یہ تو پروٹیکشن کے مقصد سے سیوی پانڈے جی وہ ہی تو بات بتا رہے ہیں کہ محلاؤں کی رکشہ کے لئے قانون ہے اس سے آپ کو کیا دکھتا ہے شاہ بانوں کے معاملے میں جو ہے وہ دیوانی ایکٹ کے تحت جو ہے قانون بنائے اسی طرح بنائے آپ جو کرمینل ایکٹ کے تحت بنائیں گے ملک جو آپ لوگوں کے مفید ہو مفید نہیں ملانا صاحب کرائیم کرے گا تو کرمینل ایک بننا ہے کرائیم ہے یہ تین طلاق دینا وہ آپ کو پتا ہونا یہ ایک سادہ جو ہے وہ حدود کے تحت ہوتی ہے تازیری جو ہے وہ حکومت جیسا مولانا صاحب مولانا صاحب ایک بات سمجھ نہیں آتی سر مولانا صاحب مولانا صاحب اس کو تازیری سادہ بھی اس کو تازیری سادہ بولتے ہیں یہ پریبہ شاہ ہے قانون کی سر پریبہ شاہ مجھے اس بات کا جواب دیجئے یہ سامجھان کے خلاف کیسے ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے مسادہ بھی ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے اس کا ویروت بھی آپ کر رہے ہیں ایک طرف کر رہے ہیں کہ قانون بھی بننا چاہیے بلکل مسادہ بھی نہیں ہونی چاہیے وہ کہیں سایا وہ ہمارے پاس ہے وہ ایسے کیسے نہیں ہے اجمل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے مولانا صاحب میں آپ کے پاس آوں گا اجمل خان صاحب بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں آپ سلامک سکولر ہیں خان صاحب پرستاوید بل سمیدھان بیروتی کیسے سمیدھان بیروتی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے پارلیمنٹ کو پاور ہے کسی بھی لیجسلیشن کا اس میں ایک جو اپ جکشنیبول بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ تین طلاق پہ پنیشمنٹ کیا گیا ہے تین سال کا ایسا پڑھنے میں آیا ہے اب سوال یہ ہے کہ پنیشمنٹ آپ کسی رانگ کرائم کے لیے کریں گے اب سپریم کورٹ نے تین طلاق کو illegal declare کر دیا وہ لاف لینڈ ہو گیا ایڈکیل ون فارٹی ون کے تحت آج کی تاریخ میں اگر کوئی ہزبنٹ اپنی بی بی کو تین طلاق دے دے تو کانونی نکتے نظر سے جو آج کا کانون ہندوستان میں پھر بیل کر رہا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا ہزبنڈ اینڈ وائف الگ نہیں ہوں گے اگر ہزبنڈ اینڈ وائف الگ نہیں ہوں گے تو میرا کہنا یہ کس طرح کا رانگ ہوا کس طرح کا کرائم ہوا جس کو آپ پینل بنا رہے ہیں اب دوسرا سوال باقی جو سوال ڈیل کیے گئے ہیں اس میں کی مینٹیننس کا کیا ہوگا بچوں کا کیا ہوگا جیسے ابھی ہمارے بڑے بھائی سی بی پانڈے جی کہہ رہے تھے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے طلاق نہ دیکھ دیکھ ارسپیکٹیو آف ریلیجن کوئی اپنی بی بی کو نکال دے تو اس کے لیے پورا پروٹیکشن ہے مینٹیننس کے قانون ارسپیکٹیو آف ریلیجن ہے اس سارے اس آج بھی اپنی کیبل ہیں سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے ایک بار ٹھپل طلاق کو لیگل ڈکلیر کر دیا تو اسلامی میں یہ میکسیمم ایک طلاق کہا جا سکتا کہ ایک بار طلاق دے دیا اس سے ہزبنڈ اینڈ وائف کے ریلیشن نہیں ختم ہو رہے ہیں اور جب ریلیشن نہیں ختم ہو رہے ہیں تو ناہی ایک بات سن لیجے سر سن دو لیجے سوال بھی تو سن لیجے سر یہ شریعت کا حصہ ہے کیا مجھے اس بات کا جواب دیجے ٹرپل طلاق دیکھئے سریعت کے حصے کا جہاں سن لیجے دیکھتے ہوں بہت سارے جورسٹ سپریم کورٹ میں پیدا ہوئے یہ جورسٹ کی وجہ سے اس میں سیکٹ بنے اگر مسلم جورسٹ جو پیدا ہوئے ان کے فالور سے سیکٹ بنے ایک پٹیکولر سیکٹ اس کو سریعت کا پارٹ مانتا ہے سریعت کا مطلب ہے اسلامی قانون ایک صرف اسلام کو اس کو قانون مانتا ہے تو دیفرنس آپ ہو بھی نہیں ہر جگہ ہو سکتی یہ دوسری دنیا کے بیس سے زیادہ دیش جن میں تمام مسلم کنٹریز بھی شامل ہیں انہوں نے اس دنج کو ختم کر دیا وہ کوئی دوسری قرآن پڑتے کیا سب پرتیپن نے لگا ہوا ہے مولانا صاحب پاروشی دیش پاکستان کی بات کیجئے ٹرپل طلاق ٹرپل طلاق دھرم کا حصہ دھرم سوال پوچھا برا جواب سنجھ دھرم کا حصہ نہیں ہے سریعت کا مطلب ہے اسلام سریعت کا مطلب ہے اسلام لا ایک سپریم کورٹ نے ختم کر دیا 28 مسلم ملک میں پہلے بھی ختم ہو چکا ہے دنیا میں 55 مسلم ملک ہیں یہ دوسری بحث ہے آج کی تاریخ میں جو لیجسلیشن آنے جا رہا ہے پارلائمنٹ فولی کمپیٹنٹ ہے لیجسلیٹ کرنے کے لیجسلیٹ کہنا یہ ہمارے بچے آپ پا لیں گے آپ دیں گے خرچہ بتائیے ہم ایسی پوٹ کا جانے کی طرح کرتے ہیں ہم مرضوں کی وقالت کرتے ہیں آپ بلکل وقالت گانا ہے جن لوگوں کو مرد ہو رہا ہے اگر اگر خان صاحب ایک بریک کے لیے ہمیں یہاں پر رکنا ہے مجدوری ہے ایک بریک کے لیے رکنا ہے لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے ہماری صاحب چاہے پانچ آدمی ہو یا پچاس آدمی ہو قانون تو قانون ہوتا ہے بھائی اولے ماں پال دے پچھو کو ہمارے اولے ماں ہمیں جوب دے دیں مہین ہوتا ہے بھائی اولے ماں پال دے دیں مہینہ، مہینہ نومانی صاحب پھات پانی وانی پی لی جئے ہم بات کریں مسلم سماج کی میلاؤں کی جن کو ایک بار میں ٹپل طلاق کے دن سے بچانے ہو لے سرکار کے بل کا آل انڈیا مسلم پرسنال لاو بورٹ کی اور سے بیروت کیا گیا بورٹ کی آپ آ پات بیٹا کے بعد کہا گیا کہ یہ بل نہ صرف شریعت کے نیموں کے خلاف ہے بلکہ مسلم سماج کے پریواروں کو تباہ کرنے والا ثابت ہوگا سب ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نومانی صاحب میں آپ کے پاس آوں گا یہ کیوں لگتا ہے کہ مسلم پرواروں کو تباہی والا یہ قانون ثابت ہوگا اگر عمل میں آتا ہے اس لئے آئے گا کہ جیسے اس نے تین طلاق دی آپ نے اٹھا اس کو جیل میں بند کر دیا تو بچوں اس لئے تو قانون لائے جا رہا ہے نا جو ایک بار میں ٹپل طلاق دے گا وہ جا گا سلاقوں سے پیچھے تو کھانا خرچ کون دے گا تین سال تک جو آپ کون سا دے رہا کھانے کا خرچ اب کون دے رہا بھائی یہی جب آپ طلاق دے گا تو تین طلاق دے گا شاہستہ امبر جی شاہستہ امبر جی میں آپ کے پاس آوں گا یہ جو ترک دیے جا رہے ہیں آپ لوگ اس بات کی سرانہ کر رہے ہیں کہ جو قانون پہلے بن جانا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں آیا آپ قانون بن رہا ہے اس پر جو آپتی درج کرائی جا رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم پرسنل لائے بورڈ کی طرف سے شہروں کی چنتہ زیادہ ہے اپنے سماج کی محلاؤں کے پرتی اتنی گمبیرتہ نہیں ہے دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب سپریم کورڈ میں ہم نے پیٹیشن دیا تھا تو ہم نے قرآن شریف کے آیت کریمہ کا جو قانون تھا طلاق کا کھلا کا اور سارے معاملوں کا مہر کا یہ ساری چیزوں کا ہم نے دیا تھا اس وقت بھی سبھی علماء اکرام اور جو کچھ لوگ تھے ان لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ سپریم کورڈ دخل نہیں دے گا سپریم کورڈ دخل نہیں دے گا الحمدللہ آپ سپریم کورڈ کا جو آیا فیصلہ وہ یہ فیصلہ آیا کہ ایک ہی نشست میں طلاق آپ تین بار دیں چاہے دس بار دیں چاہے سو بار دیں ایک ہی ٹائم مانا جائے گا اور تین طلاق کو ایک ساتھ جو دینے والے ہیں ان کو بین کر دیا گیا اس کے بعد بھی طلاق ہونے لگے جبکہ سرکار نے کہہ دی تھی کہ طلاق میں کوئی قانون نہیں بنے گا جب سپریم کورڈ نے بین کر دیا ہے تو کوئی قانون نہیں بنے گا لیکن جب سپریم کورڈ کے عدیش کے بعد بھی طلاق کے مسئلے رکے نہیں تب ہم لوگوں نے پھر اپلیکیشن دیا اور پھر اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی کہ طلاق رک نہیں رہے جب تک کانون نہیں بنے گا اور مجھے پورا یقین ہے اکشہ صاحب سپریم کورڈ میں پارلیمنٹ میں جو ابھی سمویدھان بن رہا ہے اس کی ہم نے جو کاپی سپریم کورڈ میں دیتی وہ ہی ہم نے لوگ کمیشن کو دیتی اور وہ ہی ماننی پردھار منتی جی کو دیتی اور مجھے پورا یقین ہے کیونکہ ہندوستان کا جو سمویدھان ہے وہ سبھی دھرموں کی لوگ کا سمان کرتے ہوئے انہی کے لائٹ میں انہی کے انساری فیصلے کرتا ہے کسی کے دھرم کے پسند لوگ میں دخل نہیں دیتا ہے اس لیے ہمیں یقین ہے کہ پارلیمنٹ میں جو قانون بن رہا ہے وہ ہم لوگوں کے حساب سے بن رہا ہے شہر کو بھی موقع دیا جائے گا اپنا پخش رکھنے کا اور بیوی کو بھی رکھنے کا پخش دیا جائے گا اور جب پرستیتیاں تیہ کر دی جائیں گی تب ہوگا اور ایسے جیل میں نہیں ٹھوزا جائے گا لیکن شاستہ جی میرا ایک سوال آپ سے اور ہے ایک میرا سوال آپ سے اور ہے ہم پرانے معاملوں کو ہٹا بھی دیتے ہیں جب سے سروچ عدالت نے ایک بار میں تین طلاع کو آج سمویدھانک قرار دیا تقریباً ستر کے آس پاس ایسے معاملے ہیں جو سامنے آئے ہیں اس میں محلاؤں کے پرتی آگے آنے کا مدد کرنے کا ان کی للائی لڑنے کا آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی طرف سے کتنا صحیح ہوگ رہا ہے کچھ مدد کی بلکل نہیں رہا بلکل نہیں رہا اگر رہا ہوتا تو اس کے بعد جتنے طلاق ہوئے ہیں ان سب لوگوں کی وہ اپنے دار اپنے ہاں بلاتے اور ان دونوں کے بیچ میں کانسلنگ کرتے اور کہتے کہ تم لوگوں کا یہ طلاق نہیں ہوا ہے تم لوگ سلا کرو تم لوگوں جائز وجہ بتاؤ اور پھر ان لوگوں کے گھر جوڑ دیتے ہم دعوے سے کہتے ہیں چاہے نیالہ کے آدیش ہو پہباد میں اور اس کے پہلے جتنے بھی طلاق ہوئے ہیں وہ قرآن شریف کے قانون کے حساب سے نہیں ہوئے اور اس کو ایک طرفہ سن لیا گیا ایک طرفہ شہر نے مان لیا کچھ شہر نے تو ایسا کیا اکچھے صاحب کہ طلاق کو مولانا سے یا مفتی سے لکھوا کے اپنے لوگر میں رکھ لیا اور جب تین سال بعد کہیں جھگڑا ہوا اور جب مقدمہ درج ہونے لگا تو بتائے ہم تو تین سال پہلے ہی طلاق دے چکے تین مہینے میں دے چکے تین بار میں دے چکے اور اس عورت کو طلاق کی خبر بھی نہیں تو ہمارے لوگوں میں کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے یہ کیسا نہیں آئے نومانی صاحب یہ درد ہے محلاؤں کا وہ اسی لئے چاہ رہی ہیں کہ ایک قانون آ جائے آپ لوگوں کا کیا سائے ہو رہی تھا میں تو قانون کا سمرتھن کرتا ہوں اور سب سے پہلے ہندوستان میں میں نے ہی مانگ کی تھی میں آٹھ سال سے بول رہا ہوں اور جب سے موڈی جی کی سارے تین سال کی سرکار آپ کے یہاں سے میں نو بار اس کو کہا چکا ہوں کہ قانون بننا چاہیے لیکن آپ رات کو آپ رات جو ہے مانتے ہوئے آپ جو ہے اس کو لگو کیجئے آپ راتی تو مانا جائے گا آپ راتی تو مانا جا رہا ہے کہ ایک بار میں اگر آپ تین تلاق بولتے ہیں تو وہ غیر قانونی ہے آپ کو جیل جانا پھلے گا یہی تو کہا جائے آپ غیر قانونی ہے اس کو مانیے نا کہ یہ جو ہے آپ کا جو کار یہ ہے یہ آستیتو میں آ چکا ہے اس لئے آپ اپرادی ہیں تین سال جیل جائے تو قانون آ جائے گا تو یہ بھی ہو جائے گا اب قانون تو ہمیں یہی تو سرکار کو اسپسٹ کرنا ہے کہ یہ یہ معاملہ ہے سرکار تو اس کو نیرست مان رہی تو پھر اپراد ہوا ہے سی بی پانڈے جی جیل کار میں جائے گا اور انڈیا مسلم پرسنل بورٹ کی طرف سے ایک بڑی چنتہ اس بات کو لے کر ہے کہ اگر پتی جیل چلا جائے گا تو گزارے بھتے کا کیا ہوگا بچوں کی پرورش کا کیا ہوگا کہ سرکار اس طرح کا قانون اگر بنائے گی تو پرورش کا ذمہ کس کا ہوگا یہ تہہ نہیں کرے گی سرکار اچھا سام یہ قانون بنا ہوا ہے شاہبانوں کی بات سی باتی سیون میں شاہستہ جی آپ کے پاس آ رہا ہے شاہستہ جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ان لوگوں نے جگایا نہیں شاہستہ جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اسی لئے تو ہم جگانے کا پریاز بھی کر رہا ہے جو اب تک نین میں سی بھی پاندے جی سی بات سمجھنے کی بات ہے اچھا جی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ لوگ کیوں ڈر رہا ہے اگر جیل تو تب جائے گا جب وہ کہے گا کہ میں نے طلاق دے دیا تب نے وہ اس کو اس سے خلا مقدمہ چلے گا اگر وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے تو کہا کہ یہ طلاق میرا مان مانے ہی نہیں ہے تو جو میں نے کہا طلاق طلاق یہ مار نہیں ہے ہم نے طلاق دیا ہی نہیں تو جب وہ کہت گا کہ میں نے طلاق نہیں دیا ہے تو اسے کیوں جیل لے جائے گا پھر کوئی فیار کیوں کرے گا پھر تو مہلا اس کے گھر رہے گی رہے گی جیل جانے کی تو نوبت تب آئے گی جب اس کو محلا کو گھر سے نکال دیا کہا کہ میں نے طلاق دیا تو میری پتنی نہیں ہو تو میرے بچے ہمارے نہیں ہیں پچھوں کو میں کچھ نہیں کروں تو فیصلہ کون کرے گا دونوں میں تو کیا محلہ کے کہنے سے طلاق ہو جائے گا مولانا صاحب مولانا صاحب سن تو لیجے جب باپ ڈاکٹر سمیلہ بیکن بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ تو پھینکا ہے بلکل مہیلا تلاق دے سکتی ہے طلاق دے سکتی ہے ملانا صاحب ڈاکٹر سمینہ بیگم ہے یہ پیڑتا ہیں انہوں نے اس درد کو جھیلا ہے یہ بہتہ طریقے سے بتائیں گی کہ پرتاڑنا کس طرح کی ہوتی ہے سمینہ بیگم جو بھی معاملے سامنے آئے بلکل بلوائیے بلکل بلوائیے بلکل بلوائیے ملانا صاحب گھر سے باہر تو مہلائیں نکالی جاتی ہیں میں ان mappingودہ را ہے کہاں پر حصے میں نے پرشکو گھر سے نکالا وہ مددے بھی آپ ایک ادارن مجھے دیجئے کہ جہاں پر مائلہ نے پوروش کو گھر سے باہر دکھا ہے یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ صرف دوشی پوروشی ہوتا ہے اللہ پتہ ہو جائے طلاق دے کے فون پر طلاق دے کے اس کو کہاں سے کریں گے آپ بتائیے کہاں جائے گی عورت کہاں جائے گی وہی تو تلاش کر رہا ہے سر اتنے سالوں میں نہیں تلاش کر رہی تو آپ کیوں پہ سکتا ہے وہ پندیت ہو مولانا ہو وہ قانون کو لاغو نہیں کر سکتا یہ سرکار اور پرشاتن کا کام ہے یہ سر سرکار اب قانون لاری پھر اس پر ہو اللہ کر رہا ہے کہ آپ کام بھی نہیں کر سکتے عدکار بھی نہیں دلا سکتے اگر اگر سرکار کام کر رہی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے قلعہ پر تارے ہیں اگر خان صاحب میں آپ کے پاس ہوں گا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس ہوں گا ٹھیک ہے میں آپ کے پاس ہوں گا آپ کے پاس ایسا کوئی ادھاران نہ دار آتا ہے مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اب تک جو بھی اس طرح کے ماملے آئے ہیں اس میں ملائی پر تارید رہی ہیں یہ کام پکام ان کے آروپوں سے سبھ ہوا ہے اس کو آپ لوگ نہیں مانتے ہیں یہ سوال نہیں ہے یہاں پہ جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انسیچوشن آپ فیملی کو آپ بچانا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں سادھی پہلے ہوگی بچوں سے پہلے بھی طلاق ہو سکتا ہے ایک قانون آ رہا ہے جس میں ان ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کو انسیچوشن آپ فیملی جو ہے اس کو بچانا ہے نہ تو ایج اولڈ ہوم بنانا ہے نہ ڈائیورسی ہوم بنانا ہے نہ بچوں کے لیے ہوم بنانا ہے تو آپ ایک ایسا قانون لائیں گے جب اسپیشلی تین طلاق کو سپریم کورٹ نے اللیگل کہہ دیا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کرائیم کیسے ہوگا میکسیمم سوسل رانگ ہوگا نا آپ سوسائٹی کو بنانا چاہتے ہیں نا آپ ہمیلی کو بنانا چاہتے ہیں آپ ہزمن سے مینٹینمز بھی چاہتے ہیں سجا بھی چاہتے ہیں تو تو ایسا لگتا ہے کہ ہزمن ہونا हی گناہ ہو جائے گا ہم بھئی کانون میں آپ بہت سے دیکھیں گے نا کس طریقا سوسل رانگ ہوا سپریم کورٹ آنے کے فیصلے کے بعد crime تو بہت دور کی بات ہے ہم نہیں سر مجھے ایک باق کا جواب دیجئے جو یہ ترک دیا گیا کہ بھائی طلاق کا ادھیکار پروشوں سے چھینہ جا رہا ہے ہمارے سماج کے ہم تو محافظہ بھی دیتے ہیں ہرزانہ دیتے ہیں یہ پہلے سے بیوستہ چلی آ رہی ہے اگر یہ ساری بیوستہ ہے تو کیوں ڈاکٹر سمینہ بیگم یہاں پر اپنا درد بیان کر رہی ہے کیوں شاہستہ شاہستہ امبر للائی جڑ رہی ہے دیکھیں انڈیویجوال درد کی کوئی بات نہیں ایک چجی لیکن یہ بیکار کی بات ہے طلاق کا جو رائٹ ہے وہ نہیں سینہ گیا ہے کیونکہ ایک جو اس کا ایک جو اس کا ایک ڈیسیجن ایک رولی کی ایک سیکٹ میں دے دی گئی تھی کی تریپل تلاق سے بھی ہزبینڈ اور نوائیف الگ ہو جائیں گے اس کو سپریم کورٹ نے ختم کیا ہے تلاق کا رائٹ نہیں سینہ ہے تلاق کا رائٹ ایس پر قرآن اکلا انٹریکٹ ہے اس میں سمجھنے میں کوئی گلتی نہیں ہے یہ جو بیروت کیا جا رہا ہے یہ صرف آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ راجنیتک لینڈ سے دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے راجنیتک چشمے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے صرف اسی بات کو لے کر بیروت ہے راجنیتک چشمے سے تو راجنیتک دل دیکھتے ہیں یہ لوگ تو راجنیتک چشمے سے دیکھ نہیں رہے ہیں یہ لوگ تو اپنی اپنی سمجھ چاہے ہیں جس کو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں پروش بھائی اپنی بیان کر رہے ہیں محلہ بہن نے اپنی بیان کر رہی ہیں اور مجھ کو جو ہے شاہستہ امبر جی کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے اور دونوں لوگوں کے لیے اس قانون میں بے استہ ہونی چاہیے تاکہ سب کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے میرا تو صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ مسلم پاسنل اللہ بورٹ کو بلا کے اگر ان کی بھی رائے لے لیتے اس کو بنانے کے پہلے ہو سکتا انہوں کو کچھ پوائنٹس مل جاتے اب دیکھئے مسلم سماج میں سرکاری نوکر بہت کم ہے جو مدہم ورگ و جو گریب پریوار ہیں وہ یا تو کہیں نوکری کرتے ہیں براوی دکانوں پر یا اپنے کو چھوچا مچا کاروار کرتے ہیں اب اگر ٹیپل طلاق میں ان کو آپ نے بند کر دیا تین سال کے لیے تو وہ بیچاری خرچہ کیسے ملے گا تو اس میں بھی تو کوئی بیوستہ ہوگی نا سر کارون میں کچھ اس کی بھی تو ذمہداری تاہی ہوگی نا اسی کو روکنے کیلئے کیلئے ہو رہا ہے ہاں اسی کے لیے میں بتا رہا ہوں دکٹر اسی کے لیے ہو رہا ہے اسی لیے اس لیے جا رہا ہے مطلب آپ کسی طرح سے سمجھے سمجھے سمجھیں گے نہیں ہندو میریج لاؤں میں آپ دیکھ لیجئے ہندو میریج لاؤں میں یہ ہے کہ اگر شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد پتی پتی میں جھگڑا ہوتا ہے پولیس میں ف آئی آر کرا دے تو پتی بند ہو جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے پتنے کو ساتھ میں رکھو اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں جو ہوتے ہیں جھنجچ ہوتی ہیں وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ پرابلہ ملک ہے اس کی باب یہاں جس قصر نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کئی ایسے بلشالی لوگ ہیں جو اپنی پتنے وہ نہیں رکھتے ہیں اور کچھ نہ ہو کبھی کرتا ہے تو اس لئے کانون نہیں بننا چاہیے ہم نام نہیں لینا چاہیں گے یہاں پر لیکن ان کے لئے کانون یہ کوئی مہتتہ نہیں ہے نہیں تو اس لئے کانون نہیں بننا چاہیے کیا کہتنے بہت سے ایسے لوگ ہیں نہیں کانون بلکل بننا چاہیے کانون بننا چاہیے کانون اس لئے بننا چاہیے کچھے کانون اس لئے بننا چاہیے کہ ٹیپل طلاق کو سپریو کورڈ نے عوید کیا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے سرکار سے کہ اس پر قانون بنائیے جب تک قانون نہیں بنے گا تب تک پولیس ایکٹ نہیں کر سکتی سی بی پانڈے جی ایک چیز کا جواب میں آپ سے جانا چاہوں گا تو قانون تبا نہیں چاہیے جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری رائے شماری نہیں دی گئے کوئی بھی قانون کوئی بھی ڈرافٹ اکر تیار ہوتا ہے تو رائے شماری کتنی ضروری ہو جاتی ہے دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے کہ یہ رائے شماری تو کوئی قانون اگر آتا ہے پارلا میڈ میں تو دیش بر میں بحث ہونا چاہیے رائے شماری بھی کرنا چاہیے اس میں کوئی اچھی بات یہ اچھی بات ہے اس میں کوئی جلدیبالی نہیں بننا چاہیے کیونکہ دیکھیں اس میں پورا ایک مسلم کمیونٹی چاہے پوروش ہوئے محلاؤں محلاؤں سے خوش ہیں تو پوروش نعراج ہے جب ہم قانون بنا رہے ہیں اور جو خاص کر کے مسلم کو پروفائد کر رہا ہے تو اس میں پوروشن محلاؤں کا بھید نہیں کرنا چاہیے پورے پورے سماج کو مسلم سماج سے پوری رائے مشورہ کرنا چاہیے ان کو جو انشوائشن سے رائے میں تفاہ کرنا چاہیے لیکن ابھی تو کانون پیش ہونا اب وہ سکتا ہے یہ کانون پاس تھوڑن ہو گیا ابھی پارلا میں جائے گا پارلا میں جانے کے بعد یہ سیلیکٹ کمیٹی کو جائے گا سیلیکٹ کمیٹی بھی اس پر بحث کرے گی پورا دیج بحث کرے گا سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کے پروسس کے دوران اس میں راہ سماری کر رہا ہے یہ پرسنل بورٹ کملا میں اس میں ان لوگوں کو جو اپتی ہے صرف وہ سجا دے رہے والے محلے اپتی ہے باقی مسلموں کو میں سمجھتا ہوں کہ ویڈارٹی آپ مسلم اس بات کو سمجھتے رہے ہیں کہ ٹیپل طلاق بند ہو گیا تو اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی کانون چاہیے اب سجا کی بات ہے سجا تین سال کا ہو چھے مہینہ کا ہو ایک مہینہ کا ہو وہ تورا ڈیٹرینٹی اس لیے لگا جاتا ہے تاکہ اس کو لوگ آگے بڑھ کے لوگ اس کو کام کو اس کو روکنے لوگ یعنی مجھا بنا رہا ہے کہ ٹیپل طلاق مجھے میرا کیا ہو جائے گا میں مانوں گا نہیں نہیں مانوں گا تو اس پر بحث ہو سکتی ہے مجھا کام ہو جائے یہ پارلیمنٹ ان کے نمائندے ہیں ہر سارے مسلم میمبرز ہیں وہ اس بات کو اٹھائیں گے وہ کہیں کہ صاحب اچھے بھائے ایک تین سال کی سجا جادہ ہے لیکن یہ کہنا کہ قانون بلکل نہیں ہے ہمارا انٹرفیرنس ہوگا ہمارے پرسنل لاہ میں ہمارے ہم کو اگر جیل چلے جائیں گے تو ہم مینٹین نہیں کر بھی کچھ تو ڈیٹرینٹ ہوگا اور ہے ہندو لاہ میں تو اگر اس طرح کے جتنے بھی اسپیکٹ ہے سب کو ہندو لاہ میں کہیں نہیں کہیں اس کو کبر کیا گیا ہے لیکن ایک تیس سرکار کی طرف سے دلیل اور دی گئی سرکار کی طرف سے ایک طرح یہ بھی دیا گیا کہ یہ لنگ سامانتہ کا معاملہ ہے محلاؤں کو سامانتہ کے ساتھ آزادی کے ساتھ جینے کا معاملہ ہے جب یہ شریعت سے کوئی باستہ نہیں رکھتا ہے تو پھر یہ تو ادھکاروں کی بات ہے ادھکاروں کے بعد سب کوٹ نے آٹھکر ٹونٹی ون کے ہاتھا جو جینے کا ادھکار ہے اس کے تحت اس کو مانتہ دیا ہے کہا کہ ٹونٹی ون کا وائلیشن ہے ان کے جینے کا ادھکار محلاؤں کے محلاؤں کا اس کا وائلیشن ہے اس لئے سوپری اپورٹ نے کہا اس طرح کہ ٹپل طلاق جس کا ان کے قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے جیسا کہ عزبال صاحب نے کہا ایک سیکٹ نے اس کو پروپگیٹ کیا ہے تو اس کو ہم کیسے ماننا کہ یہ ان کے دھائر کے معاملوں میں حسیب ہے تو یہ پیرا پرسنل لائف ہے ہیومن رائٹس کے مطلب مہم مطلب ہے ہیومن رائٹس کے مطلب مطلب مہم مطلب ہے کہا کہ غلط ہے تو اس لئے اس میں ہم کو محلاؤں کو پوٹیٹ کرنا چاہیے انہیں آگیا رہا چاہیے کہ ہم ہم ٹپل طلاق دیں گے نہیں آج جو ہے پرسنل لائف بورٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ویلکم کرنا چاہیے ہو کہا کہ بھائی پورے اپیل کرنا چاہیے کہ دیش مہر میں کہ بھائی آپ لوگ بلکل اب ٹپل طلاق مطلب ہے لیکن وہ تو کرمینال ایک جب باتا رہا ہے ہم لوگ بھی مانتے ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں بورٹ بورٹ کی پرسنی بھی آگئی ہے ان کو کیا آپ اپتی ہے اگر غلط بھی مولانا صاحب مولانا صاحب ہمارے پاس بیان بھی ہم بیان بھی سنا دیں گے کہ یہ بیٹھا ختم ہوئی تھی نا اس کے بعد کس کس طرح کے ریاکشن میں وہ ریاکشن بھی مولانا صاحب وہ ریاکشن کی بات کریں گے دکت کہاں پر آ رہی ہے میں جو سمسیا ہے اس کا سمادھان نکلنا چاہیے اور جو ایک دکت کی بات کہی جا رہی ہے کہ رائے شماری نہیں کی گئی آنیتا اگروال جی کس بات کا ڈر اگر اے آئی ایم پی ایل بھی کے سادسوں کو بھی شامل کر لیا جاتا بورٹ کے دو ہی لوگوں کو بلا لیتے ہیں ان کی رائے شماری لے لیتے ہیں عزمال خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی صلاح کو مانتے نہ مانتے ان کو سنتو لیتے ایک بار سادہ تو یہ بھی مانتے ان کے ساتھ دینا چاہیے ہمارے ہندو پرمپرہ میں بھی کئی کروٹیاں جو ختم ہوئی ہیں جیسے بال بیوہ ختم ہوا ستھی پرتھا ختم ہوا تو اس میں ایسا تو نہیں کہ جو چیز غلط ہے اس کو اگر غلط کو ختم کیا جاتا تو اس کا ان کو سواگت کرنا چاہیے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عدکار کیوں چین رہے ہو پرش ہونے کی سزا دے رہے ہیں کیا وہ تو یہ سوال اکھا ہے عدکار ارے اگر ہم یہ عدکار کیا ہے بہت یہ آپ میلاؤں کو جب جاہاں گھر سے باہر نکال دیجئے اگر ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میلہ کو گھر سے نہیں نکال سکتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ بیاء کیا ہے اس کی جمعہداری آپ کی ہے اس بچوں کی جمعہداری آپ کی ہے تو آپ اس کو ماننے کو تھیار نہیں ہے آپ آج کے سمیے میں پڑی لکھی میلہ ہیں جاگروک میلہ ہیں وہ کیوں آپ کے اس طرح سے اتیاچار سہیں گی اور بلکہ آپ برابر کا ذکار ہے میلاؤ پرشکو کو یہ تو ہے نہیں کہ پرشکو بڑا ذکار میلاؤ تو اس کا کم ذکار ہے دونوں برابر سماجی پرانی ہیں دونوں سماج پر رہنے کا برابر دکار ہے ان کو اس میں ان لوگوں کو اپتی کیوں ہو رہی ہے ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو تو بلکہ سواگت کرنا چاہیے اس سے میلاؤں کو بھی خوشی ہوتی کم سے کام ہمارے پرش سماج نے اس کا سواگت کیا ہے ہمارے تو ہی روز ہی ہوا تھا ستی پر تھا کہ ہمارے بال ہوا کا سواگت کیا گیا تھا ٹھیک ہے اچھی چیز ہے کئی ایسی بدوہ ہوتی تھی جن کو کاشی جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا مترہ جا کے چھوڑ دیا جاتا تھا اس کو غلط صد کیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کی قانون نہیں بنانا چاہیے اگر اس طرح کی پرتاڑنا ہو رہی ہے خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلم پرسنل لابوٹ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ ان کے بورڈ میں دخل آزی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رادنی سے جوڑ کر اس کو دیکھ رہے ہیں انہیں ڈر ہے کیا کیونکہ دکانے بند ہونے جا رہی ہیں دیکھیں کسی کو ڈر لگتا ہے کوئی اپنی بات کہنا چاہتا ہے یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں کوئی یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جو اجمل کا ڈیو پوائنٹ ہو یا جو اکچھے کا ڈیو پوائنٹ ہو اسے سب مان لیں اگر وہ اپنی بات کوئی کہہ رہے ہیں رائٹ آر رانگ ڈیسائٹ کرنے کی تو اتھارٹی ہے نہیں سبریم کورڈ نے ایک چیز ڈیسائٹ کر دیا ہے سر رائٹ رانگ کی بات آپ کر رہے ہیں کانون بنانے میں کیا کر لے گا اے آئی ایم پی ایم بی کی طرح سے تو کہا جا کہ یہ سمیدھانک ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ سمیدھان سمیدھان کے یہ تو کہہ رہا ہوں اب وہ جب آ سمیدھانک میری بات تو سنی آپ کیا مسلم پرسنل لاب وارڈ ڈیسائٹ کرے گا کہ یہ سمیدھانک ہے مسلم پرسنل لاب وارڈ میکسیمم اپنی بات یہ کہہ سکتا ہے جو سامنے کہ ہم اس کو سمیدھانک کہہ رہے ہیں ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا جیسا بھی سی بی پانڈے جی نے کہا کہ democratic setup ہے ان کو سننے میں کیا دکت ہے اگر وہ بہت غلط بات کہہ رہے ہیں ایک ان کو سن کے ریجیکٹ کر دیجئے جو صحیح بات ہے اس پر کوئی ایسی بات ایسی ایسی کھڑا کرنے کی مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی سپریم خان صاحب خان صاحب اگر کوئی قانون بننے جا رہا ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون تو کرمینل ہے یہ سمجھ دانک ہے تو ایسا بولنے والوں کے خلاف پھر قانون بنانے والوں کو یہ سوچنا ہے کہ کیا کوئی crime ہو رہا ہے اب اس کا پراروب جب سامنے آ جائے گا قانون بن کے سامنے آ جائے گا تب یہ دیکھا جائے گا کہ criminal jurisprudence میں criminal law میں یہ کھڑا اُٹرتا ہے کیا یہ بھی افراد کی سریڑی میں آتا ہے موٹا موٹا جو قانون ہی سمجھ ہے student of criminal law وہ یہ ہے کہ کوئی civil رانگ ہی نہیں ہو رہا ہے اگر ٹبل طرح illegal ہے تو criminal wrong ہونا چاہیے نا باقی باتیں قانون ایک چیز ہے باقی چیزیں اپنی جگہ ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ٹبل طرح illegal ہے سو بار طلاق کہتو تو کونسا crime ہو گیا جہاں تک بی بی بچوں کو گھر سے نکالنے کی بات ہے اس کے لیے بہت سارے لاز ہمارے آئی پی سی سے لے کے domestic violence سے لے کے ہر جگہ موجود ہیں ٹھیک ہے اس کی اس کی سیما کو کم زیادہ کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر سمینہ بیگرم ڈاکٹر سمینہ بیگرم خان صاحب کی بات سے آپ سہمت ہیں آپ سہمت ہیں مولانا صاحب کی بات سے اور خان صاحب بلکل آپ کو عورتوں کی تقریف کا احساس نہیں ہے آپ بلکل ایک طرفہ بات کر رہے ہیں بلکل واحیات میں آپ کی بات سے بلکل سہمت نہیں ہوں اگر یہ سب تقریف ہے موسیق سنیے نہیں بلکل واحیات بات کر رہے ہیں آپ واحیات بات کر رہا ہیں ہمارے ساتھ جو حرکاتیں غلط کی گئی ہیں ہم اس کے خلاف آج ہمارے ساتھ جو حرکاتوں نے کیا ہے آپ لوگوں کو پیل جانا ہوگا آپ کے سلاح بھی کاروائی ہونی چاہیے کیوں تکھلنے سے کنا ہمارا مطلب ہمارے خلاف آج ہمارے اور کو بھی زندگی میں کیوں تکھلنے گا پتن لاباٹ ہم نے کسی کو بھی زندگی میں نہیں کہا کہیں پہ ہم پر کارتا ہاتھ ملا رہا ہے سرکار سے بات کر رہا ہے ہم اسے بات کر رہے ہیں ان سب بھلا چالیس سال ہوگا اس ووٹ کو بنے باشا کی مریادہ ہونی چاہیے باشا کی مریادہ ہونی چاہیے لیکن شاہستہ امبر جی ایک چیز یہاں پر ضرور زہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ذرا سی بات تو چوب جاتی ہے لیکن ان محلاؤں کا درد نہیں دکھائی دیتا جو محلائیں اس نے پرتانہ سے پریشان ہوتی ہیں گھر سے باہر تک انہیں جانا پڑ جاتا ہے انہیں اپنے بچوں کے بھوش کی چنتہ ستاتی ہے خود کے بھوش کی چنتہ ستاتی ہے یہ درد نہیں دکھائی دیتا اب یہ قانون اگر بننے جا رہا ہے جو کہیں نہ کہیں آگے چل کے مسلم سماج کی محلاؤں کو پروٹیکٹ کرنے کا کام کر سکتا ہے اس کا ویروت کیا جانا اس طرح سے جبکہ مسوعدہ بھی ابھی سب مان رہے ہیں مسوعدہ بھی ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کے پہلے ویروت یہ کس کے خلاف لالائی لڑی جا رہی ہے دیکھیں سپریم کورٹ میں جو ہم نے پیٹیشن دیا تھا تب بھی اس کا ویروت ہوا تھا کہ اس میں دخل اندازی ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے عدیش بھی دیا تو وہ بھی لائٹ آف قرآن دیا الحمدللہ الحمدللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں اور آج کی تاریخ میں کہتی ہوں اچھے صاحب جو بھی لا کمیشن کی میں شکر گزار ہوں لا کمیشن کو لیٹر ہم نے دیا تھا جو پور پور سپریم کورٹ کے جیج ہیں چیئرمن صاحب ان کا بھی لیٹر آیا ہے میرے پاس ان کو میں نے جو مصفیدہ دیا تھا کہ جو بھی قانون بن رہا ہے اس میں آل انڈیا مسلم پسناللہ بورٹ اور محلہ پسناللہ بورٹ اور اسلامی سکولر اور سماس سیوی کو شامل کر کے ان کی درد کو سمجھا جائے ان کی پرابلم سمجھی جائے اور کچھ محلاؤں کو میں لے کر آنگی تاکہ آپ سماس کی اصلی اصلی جڑ اور اصلی آئینہ دیکھ سکیں جو مانی جج صاحب نے جو چیئرمن ہے لا کمیشن کے انہی نے کہا کہ اس کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو ضرور چرچہ کے لیے بلائے جائے گا فی الحال ابھی ہم نے کسی بھی کمیٹی میں کسی کو شامل نہیں رکھا ہے اور مجھے پورا یقین ہے چیز صاحب جو قانون بنے گا وہ مسلم لا کے انصار بنے گا آج کی تاریخ میں نوٹ کر لیے یہ ہندوستان ہے ہندوستان سبھی دھرموں کی پرسنل لا کا سرکچہ اور اس کا سممان کرتا ہے اور پوری طرح سے یہ بات سبھی پکسوں کو سمجھنی چاہیے گمبیتہ کے ساتھ اس پر بیچار کرنا چاہیے کہ جس دیت میں ہم رہتے ہیں اس سمویدھان کا ہمیں پالن کرنا ضروری ہے کیونکہ دیت سمویدھان سے چلتا ہے پرسنل لا بورڈ ہے تو وہ اپنے پرسنل ماملوں کی نپٹارے کے لیے ہے کہ جو سماس سے جڑی سمجھتا ہے ان کو دور کرنے کا کام کیجئے لیکن اگر سامات کی محلاؤں کے ساتھ اس طرح کی پرتاڑنا ہو رہی ہے اس کو لے کر اگر آپ محلائیں آواز بلند کر رہی ہیں اس کو لے کر اگر قانون بنانے کی بات کہی جا رہی ہے تو اس کا ویروت صرف اس بات کو لے کر کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ایک پرسنل ساتھ انعائے ہوگا بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارا ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے اور اسی کے ساتھ سپیشل ایڈیشن میں آج کے لیے بس اتنا ہی ای پی آن نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے